فرمایا کہ اس طرح تم نہ کرو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور یہ اصل میں صحابہ اکرام کو جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ چیز اصل میں یہ ہے کہ عرب کے جو قبائل تھے عرب کے اندر یہ دستور تھا آج بھی دنیا میں یہ دستور ہے کہ دنیا میں کچھ ملک بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں کچھ ملک طاقتوار ہیں کچھ ملک کمزور ہیں تو کیا ہوتا ہے جو چھوٹے ملک ہوتے ہیں بڑے ملکوں کے ساتھ معاہدے کر لیتے ہیں کہ ہم آپ کے اتحادی ہیں ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں ہم آپ کے اتحادی ہیں آپ ہمارے اتحادی ہیں آپ کا دشمن ہمارا دشمن ہمارا دشمن آپ کا دشمن تو یہ اتحاد کر لیتے ہیں چھوٹے ملک اس وقت قبیلے ہوتے تھے تو قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح اتحاد کرتے تھے تو چھوٹے قبیلے بڑے قبیلوں کے ساتھ کرتے تھے پھر کبھی کبھی یہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک چھوٹے قبیلے نے کسی بڑے قبیلے کے ساتھ اتحاد کیا ہوا ہے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم آپس میں اتحادی ہیں اس پھر چھوٹے قبیلے کو نظر آتا تھا کہ وہ دوسرا جو قبیلہ ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے اور اس سے بھی زیادہ طاقتوار ہے وہ چھوٹا قبیلہ کیا کرتا تھا ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہوتا تھا اس معاہدے کو توڑ کر اس قبیلے کے ساتھ معاہدہ کر دیتا تھا تو گویا کہ حالہ کس کچھ چاہیے تو یہ ہے کہ بھئی آپ نے اگر اس کے ساتھ اتحاد کیا ہوا ہے تو اس اتحاد کو نباہو گا جب تک تمہارا معاہدہ ہے اس معاہدے کو نہ توڑو لیکن وہ اس لالچ میں کہ وہ قبیلہ زیادہ طاقتور ہے تو اس معاہدے کو توڑ کر ادھر اتحاد کر دیتے تھے تو چونکہ یہی لوگ مسلمان ہوئے صحابہ اکرام یہی لوگ تھے نا یہی عرب تھے تو جب یہ مسلمان ہو گئے تو آپ ان کو کچھ دین سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو تم حالت کفر میں یا اس زمانے میں جو یہ کام کیا کرتے تھے اب اسلام لانے کے بعد یہ کام نہیں کرنا اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم ایک معاہدہ کرو اور اس کو بس یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے بلکہ اس معاہدے کو پورا کرو تو اس بات کی یہاں پر ہدایات دی جا رہی ہے اور آگلی بات جو فرمائی اور فرمایا کہ اپنی قسموں کو دوخہ دینے کا ذریعہ نہ بناو آپ اس میں قسموں کو دوخہ دینے کا ذریعہ یہ قسم اٹھاتے ہیں اللہ کی قسم ہم بھی ہمارے بھی آپس میں باتیں بات چیت ہوتی ہے کوئی معاہدے ہوتے ہیں کوئی کسی ایک ساتھ ہم قسم اٹھا لیتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا اگلے کو اتمنان دلانے کے لیے اگلے کو مطمئن کرنے کے لیے اب یہاں پر یہ بات فرمای جا رہی ہے کہ قسم دوخہ دینے کے لیے قسم نہیں اٹھانی چاہیے قسموں کو دوخے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ آدمی نے قسم اٹھائی اس کی نیت اور ارادہ تھا کہ میں یہ کام کروں گا لیکن بعد میں کچھ وقت آ آیا ٹائم آیا کوئی سطح کی بات ہوئی کہ وہ اس قسم کو پورا نہیں کر سکا وہ ایک الگ چیز ہے اس کا پھر کفارہ ہے سورہ مائدہ میں بات گزر چکی ہے تین روزے کیا دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا غلام ازاد کرنا یا پھر تین روزے رکھنا وہ کس صورت میں ہے کہ آدمی کا ارادہ تھا کہ میں یہ کام کروں گا اس نے قسم اٹھائی لیکن اس موقع پر آ کر اس کو نہیں پورا کر سکا قسم اس کو توڑنی پڑ گئی تو پھر اس کا کفارہ ادا کری یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ آدمی قسم اٹھاتے وقت تو اس کی نیت میں یہ ہے کہ کس نے پوری کرنی ہے قسم صرف اگلے کو مطمئن کرنے کے لیے اس کو وَلَا تَتَّخِذُ أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ آپس میں دھوکھا دینے کا ذریعہ نہ بناو قسموں کو اب اس کی وجہ کیا ہے یہ بڑا معمولی کام نہیں ہے آگے بڑی سخت بات آ رہی ہے فرمایا فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ سُبُوتِهَا اگر تم اس طرح کرو گے تو قدم پھسل جائیں گے جمنے کے بعد اب اس کے دو مطلب بنتے ہیں ان الفاظ کے دو مطلب بنتے ہیں ایک مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے قسم اٹھانے سے ایمان صلب ہونے کا خطرہ ہے ایمان صلب ہونے کا خطرہ ہے اپنا ایمان کیونکہ جس آدمی نے قسم اٹھاتے وقت اگلے بندے کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ کا نام لی ہے نا اس کے مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہا ہے اللہ کی اہمیت اللہ کی عظمت اس کے دل میں ہے ہی نہیں ہے وہ اللہ کے نام کو مزاق بنا رہا ہے اللہ کے نام کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے تو اس سے اس بات کا خطرہ ہے کہ اس کا ایمان ہی چھن جائے اس کا فَتَذِلَّا پھر نکل یعنی قدم جو تمہارے ایمان پر جمع ہوئے نا تو قدم تمہارا پھسل جائے اور ایمان سے ہی نکل جاؤ گی ایک مطلب یہ بنتا ہے جھوٹی قسم اٹھانے سے جان بوچ کر جھوٹی قسم اٹھانے سے اور دوسرا مطلب اس کا یہ بنتا ہے فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثَبُوتِهَا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے جھوٹی قسم اٹھانے کی ویسے جس کے ساتھ تم دھوکہ کر رہے ہو جس کے ساتھ تم فراد کر رہے ہو اس کے قدم پھسل جائیں یعنی تمہاری مخاطر تو اصل میں صحابہ اکرام ہے نا وقتی طور پر جب قرآن نازل ہو رہا ہے لیکن ہے تو ہم سب مسلمان قیامت تک آنے والے مسلمان مخاطر ہیں تو گوئے ہے کہ اس وقت کے لئے آس اگر دیکھا جائے تو صحابہ اکرام کہا جا رہا ہے کہ تم اس وقت ایک نمونہ ہو دنیا کے لئے تم دنیا کے لئے نمونہ ہو تمہیں لوگ دیکھ کر اسلام کی طرف آ رہے ہیں تمہارے آمال کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دوکھا دینے کے لئے قسم اٹھاؤ اور ایک آدمی جو بالکل اسلام کے قریب آ چکا تھا بڑا متاثر تھا اسلام سے تمہارے اس عمل کو دے کر اس کے قدم پھسل جائیں اور پیشیڑ جائیں اس چیز کو ہم آج کے تناظر میں اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی کافر بھی ہم سے متنفر ہو سکتا ہے ہماری اس طرح کی حرکت سے اور کافر کو چھوڑیں اپنے مسلمان معاشرے کے اندر رہتے ہوئے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دیندار ہوتے ہیں مثلا ان کا دین کی کچھ قریب ہوتے ہیں کسی دینی جماعت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے دینی تنظیم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ویسے وہ دیندار ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ جو عام طور پر زیادہ تر لوگ اس طرح کی ہوتے ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ اس پر جب معاملہ کیا جائے تو وہاں پر اس طرح کی حرکت نہ کی جائے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی شخص کے عمل کو برے عمل کو دیکھ کر اس شخص پر تنقید نہیں کرتے بلکہ ڈریک دین پر عاملہ کرتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں کہ جب کوئی شخص گاڑی ہوں نہ آگے پیشے بھی مسئلہ ہو جاتا ہے اس نے داڑھی رکھی ہوتی ہے لوگ یہ نہیں کہتے کہ تو نے ایسا کیے لوگ کہتے ہیں چہرے پر داڑھی رکھی ہوئی ہے اب داڑھی کا کیا قصور ہے تو لوگ اٹیک کس پر کرتے ہیں داڑھی پر کرتے ہیں تو جس جماعت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے لوگ اس بندے کو کچھ نہیں کہتے اٹیک اس جماعت پر کرتے ہیں اس تنظیم پر کرتے ہیں جس بھی جماعت سے دینی مذہبی سیاسی جس جماعت سے تعلق ہوتا ہے لوگ اس جماعت پر اٹیک کرتے ہیں لوگ دین اسلام پر اٹیک کرتے ہیں یہ بات یہاں پر سمجھائی جاری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کے قریب ایک بندہ آ کر وہ تمہاری وجہ سے دور ہو جائے